اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا کی شیر دل خاتون حضرت زینب کھبرا جو تربیت یافتہ مکتب فاطمہ ہیں اور مستاق درکشہ کوثر اور خیر کثیر کی مالکہ آپ کی ولادت باسعادت پانچ جماعت الاول کو پانچ اچھے ہجریک ہوئی شہزادی کونین کی آغوش میں جناب زینب کھبرا نے آنکھ کھولی آپ جناب فاطمہ زہرہ کی پہلی بیٹی تھی محدثین نے حضرت علی ابن عبی طالب سے روایت کی ہے کہ آپ کا نام زینب اس لیے رکھا گیا کہ آپ اپنے باپ کی زینت تھی اور آپ نے بی بی فاطمہ کی گود میں پرورش پائی آپ کا تعلق شجرہ طیبہ اور ولایت و امامہ سے تھا اور تمام انوار پنجتن نے حضرت زینب کی پرورش میں سلیا آپ اندازہ لگائیں کہ جس بی بی کی تربیت ایسی زوات مقدسہ سے تعلق رکھتی ہو جو انوار پنجتن ہو تو وہ بی بی کس قدر صفات کی حامل ہوگی جناب زینب کبرہ کے بہت سارے القابات ہیں اقیلہ بنی حاشم، فازلہ، موسقہ، عارفہ، کاملہ، عابدہ جناب زینب کبرہ کا نام اسلام تاریخ میں اس وجہ سے بھی قابل فخر مانا جاتا ہے کہ آپ پر جتنے مسائب کربلا، کوفہ اور شام میں گزرے ہیں اتنے مسائب آپ نے زواتے نسمہ ہوتے ہوئے ایک عورت ہوتے ہوئے برداشت کیا اور اس پہ صبر کیا تاغوتی اور شیطانی طاقت یزید اور ابن زیاد کے سامنے سر نہ چکایا بلکہ زبردست مقابلہ کر کے حکومت بنی امیہ کی چولیں ہلانی آپ کی ہر ہر کوشش اور بلند حتمی قابل داد ہے کیونکہ آپ امام کی بہن ہیں امام کی بیٹی ہیں اور معصوم زادی ہیں اور کسی بھی عورت نے تاریخ میں اتنا بڑا کردار ادا نہیں کیا آپ صادق ترین اور شاہد ترین خاتون ہیں سلام ہو آپ کی بلند اور حتمی شخصیت پر یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا عقد جناب عبداللہ سے ہو رہا تھا تو مولا کائنات نے اس وقت ایک اہد لیا کہ اگر حسین آزم سفر ہوں گے تو حضرت زینب بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آزم سفر کربلا ہوں گے امامت کی نظر دور اندیش ہوتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ تحریک کربلا کربلا کے میدان میں خاموش ہو جاتی ہیں اگر زینب کبرا اس تحریک کو لے کے آگے نہ آتی ہیں پرچمِ علیہ غازی عباس علمبردار کو اپنے ہاتھوں میں نہ تھام لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ مولا ایک علی نے اپنی دور اندیش نظروں سے یہ دیکھ لیا تھا کہ حسین تو کربلا میں قتل ہو جائیں گے شہید ہو جائیں گے میرا کنبہ لوٹ لیا جائے گا اب وہاں سے جو تحریک آگے بڑھے گی وہ زینب کھبرا کی سالاری میں ہو گئی آپ قافلہ سالار ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ زینب جو ہر ہر قدم پر مصیبتیں اور ٹھوکریں کھاتی ہیں اپنے بھائی سے جدہ نہیں ہونا چاہتی بعد قتل حسین قافلہ سالار بنی بیبیوں کی بھی غم گساری کر رہی ہیں ماں کی بھی غم گساری کر رہی ہیں پہرے پہ بھی موجود ہیں تسلی بھی دے رہی ہیں ساربان اہل حرم بھی ہیں اور جب خیموں میں آگ لگائی گئی اور امامت جب کی اتنی بڑی مصیبت میں تھی کہ بے ہوش تھی اور کہیں ایسا نہ ہوتا کہ خیام میں جل کر خاموش ہو جاتی زینب کبرا جو کی کریم اے بنی حاشم بھی ہیں آپ نے اپنے کاندھے پر اس امامت کی ذمہ داری کو شولوں کی ذت سے بچا کر قیامت تک کیلئے انسانیت پر اور انسان پر اور دین خدا پر احسان کی ہم کہاں کہاں جناب زینب کبرا کی خصوصیت ان کی خدمات ان کی مینت ان کی جفاکشی ان کا صبر ان کی استقلال کو بیان کر سکتے ہیں ہم جب مارکیوں میں دیکھتے ہیں اور تمام حالات میں بی بی کی نگاہ جاتی ہے تو سلام کرنے کو جی ایک ہی وقت میں ہزاروں ذمہ داریاں نباتی ہیں کبھی زینب ام کلسم کے پاس بیٹھ کر ابباس کا ماتم کرتی ہیں اور کبھی ابباس کی علم کو ہاتھوں میں اٹھا کر شام غریبہ میں پہرہ دیتی نظر آتی ہیں یہ وہی زینب ہیں جن کے لیے یہ کہا گیا تھا اور خود بی بی نے فرمایا کہ ایک شب بھی اگر میں اپنے بھائی کا دیدار نہ کروں تو زینب زندہ نہیں رہ سکتی یہ خدمات جناب زینب کبرا ہے علم اٹھا کر یہ بتایا کہ بھائی اگر ابباس دریا پہ سور ہیں تو کیا ہوا زینب کبرا اس انجام کو اس ذمہ داری کو انجام تک پہنچائے گی اور گیارہ محرم کو جب یہ قافلہ رواح ہونے لگا ہے تو زینب کبرا ہیں جنہوں نے برہنہ اونٹ کی پشت پر ایک ایک بی بی کو سوار کیا ہے ایک ایک بی بی کو آواز دے کر اونٹ کی برہنہ پشت پر جناب زینب کبرا نے بٹھایا سکینہ کی بھی حفاظت کر رہی ہیں اور کیوں نہ کریں امام حسین نے وقت آخر جناب زینب کبرا کو جناب سکینہ کی ذمہ داری دی تھی اے زینب میری بچی کو ظالم کے تماشوں سے بچانا اے زینب جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے چاہنے والوں کو ملہ سلام کہنا یہ زینب کبرا ہیں جو امین ہیں جو مقصد حسین کی پیامبر ہیں جو مقصد حسین کو تحریک حسین کو دنیا میں عام کرنے والی ہیں ایک وقت میں اگر کردار زینب پر نگاہ جائے تو ہزاروں ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں سکینہ کو تماشوں سے بھی بچا رہی ہیں اور تمام بی بیوں کو ناکموں پر بھی سوار کر رہی ہیں قافلے کے ساتھ ساتھ ہیں سیدہ سجاد کو بھی تسلی دے رہی ہیں اے بیٹا سیدہ سجاد تو پھر زینب تمہارے ہم رہے اور جب سب کو سوار کر چکی عقیلہ بنی حاشم تک مرتوہ دریہ کا رخ کر کے عباس کو آواز دی عباس جب زینب مدینہ سے چلی تھی تو تم نے میرے پردے کا احتمام کیا تھا یعنی تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے رہے ہیں شام و کوفہ میں وہ کٹھن رہا وہ مشکل رہا وہ مسائب سے بھرپور رہا جہاں تنہا زینب سالار لشکر ہیں سیدہ سجاد بیمار ہیں ہدکڑیوں بیڑیوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں سکینہ کے دامن میں آگ لگ چکی ہے امی رباب علی ازدر کا کٹا ہوا گلہ دیکھ چکی ہوں امی لیلہ جناب علی اکبر کا چانسہ چیرہ نو کے نیزہ بیت دیکھ چکی ہیں زینب نے ستر قدم کے فاصلے سے اپنے ماجائے کو زبا ہوتے ہوئے دیکھا مگر سلام ہو سلام ہو مگر مقصد تحریک کربلا کو عام کرنے کے لیے زینب اکبرہ نے وہ ذمہ داری نبھائی کہ تمام قافلے کی کاروان سارار بھی ہیں امی امانت دار بھی ہیں سب کی حفاظت بھی کر رہی ہیں اب باس کے انداز میں سپہ سالاری اور لشکر برداری کی فرائض کو بھی انجام دے رہی ہیں اے علی کی بیٹی زینب اکبرہ اے حسین کی بہن اے زینب بزرگ و بازمت اور اے پہ کے شہیدان کربلا کا انقلاب اپنے زمانے کی اور لمبے زمانے کی رہنے والی بی بی آپ پر ہمارا بے شمار سلام ہو آپ نے بے شمار مسائب کو برداشت کیا آپ نے جوش و خروش کو دکھایا آپ نے حسین کو مٹنے سے بچا کر دوام بکشا آپ نے اپنی تن و تنہا جان پر کھیل کر کس قدر دکھ برداشت کیے آگ کے شولوں کو بجھا دیا اور غموں کی آگ میں دل پر قابو رکھا رضا خدا کے لیے ہر تکلیف گوارہ کی کربلا کی کتنی بڑی تکلیف کو گوارہ کیا اور بے ماں باپ کے بچوں کا سہارہ بن کر آپ قافلہ اسیران اہل حرم اور اہل بیعت کی ذمہ دار بن گئی پھر کربلا سے آپ کو اسیر ہو کر کوفہ جانا پڑا جہاں حکومت خوشیاں منا رہی تھی یہ علی کی بیٹی زینب کبرا کا دل تھا کہ آپ نے محمل کے کجاوے سے اپنے چہرے کو باہر نکالا اور بے وفا کوفیوں کو للکار کر کہا اے دغاباس کوفیوں کس بات کی خوشی منا رہے ہو اور اے غافل اور بدمست ہم آل رسول اپنے چاہنے والوں کا غم منا رہے ہیں اور تم خوشیاں منا رہے ہو سلام ہو کربلا کی اس بازمت خاتون زینب کبرا